نمسکر اور سواوت ہے تمام دوستوں کا ایک بار پھر سے فینٹسی لیگ ایڈ سپورٹس ٹاک پر اور ایک بار پھر سے ویئر بیک کیونکہ بھارتی ایڈ ٹیم کی بھی اب واپسی ہو رہی اور ساؤت افریقہ سیریز میں ایک بار پھر سے زوردار پرفارمنس کرنے کے بعد سپورٹس ٹاک کی جو ٹیم ہے وہ اب ٹیم بنانے کے لیے آج چکے ہیں آئرلین بنام بھارت کے بیچ میں جو آج ٹی ٹوائنٹی میچ کلا جائے گا دبلن میں وہاں پر کس طریقے سے ہم ٹیم بنانی ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن زوردار ٹیم بنے گی اور آپ فینٹسی ٹیم اگر بنانے کے شوقین ہیں تو پھر آپ کو کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے سپورٹس ٹاک کے ساتھ بنے رہی کیونکہ یاد ہے نا کہ پورے پورے آئی پیل میں چوہتر میچز میں مین آف دا میچ سپورٹس ٹاک رہا اس کے بعد سے ساؤت افریقہ کے خلاف آپ کو یاد ہوگا ہر میچ میں زوردار ٹیم بنائی ہے اور اسی لیے اب مارکٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ فینٹس لی کو سپورٹس ٹاک کے نام سے جانے لگے اور امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے ہماری جو ٹیم ہے وہ زوردار ٹیم بنا کر دے گی اور آپ سبی کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور ہم جو ٹیم بنا رہے ہیں وہ کمال کی ٹیم ہے بلکو جی سا بشیق نا وہ بتا دیا کہ آئی پیل چوہتر میچ میں کنسسٹنسی برقرار رکھنا بلکو کم بات نہیں ہوتی ہے اور چوہتر میچ میں سے ہر میچ میں آپ کو نمبر ون پر لے کر گیا نا بلکو یہ آسان بات نہیں تھے اور ہم نے یہ کام کر دکھایا اور پانچ ٹیم ٹیم میچ میں بھی ہم نے پہلے چار میں وہ کام کر دکھایا پانچ ہوا ہوا نہیں ہے تو اس میں بھی تھے ہم اور اب جو ہے یہ جو ڈبلین میں میچ ہوگا بشیق آج کا اور پھر پرزو کا دونوں میچز بڑے شاندار ہونے والے اور دونوں میچز کے لیے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی تیار نظر آنا ہے لیکن دونوں ٹیموں میں بشیق کئی بار کیا ہے نا جن ٹیموں سے زیادہ میچز کھیل رہی ہیں تو ہوتے ہیں وہ تو ان کے جنکاری آپ کو ہوتی ہے اس لئے ہم نے ریسلچ کر کے آئرلینڈ کے بھی چنندہ اور اچھے پلیئرز کو ٹیم میں شامل کیا ہے صحیح بات ہے رائٹ 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 تو وہ ٹیم بھی ہم دکھا دیتے ہیں بلکل تو سب سے پہلے ہم ٹیم دکھا دیتے ہیں ششانک اور آپ کے سکرین پر آپ ٹیم دیکھ سکتے ہیں آپ آئرلینڈ اور بھارت کے بیچ میں جو آٹ ٹی ٹوینٹی میچ کھلا جائے گا آپ کے سکرین پر ٹیم رہا یہ اور آپ سب سے پہلے بھائیں طرف ششانک کی ٹیم ہوگی دائینے طرف ابھی شیخ کی ٹیم ہوگی سیم فارمولا اور ٹیم آپ ایک بار فیر سے ششانک بتا دیجئے جی اب شیخ میرے ٹیم میں دو پلیئر ہیں وکٹ کیپر سنجو سیمسن اور ڈیکیو کو میں نے رکھا ہوا ہے چار میں نے بھلے باز رکھے ہیں دو بھارت سے اور دو آئرلینڈ سے بشیخ عشان کشن اور ستوری کمار یادوں کو میں نے رکھا ہوا ہے پال سٹرلنگ کو میں نے کپتان بھی بنایا ہوا ہے یہ بھی ان کے اوپنر بیٹس میں نے آئرلینڈ کی اور اس کے علاوہ انڈرو بیلبرین اور انڈرو بیلبرین جو ہے وہ بھی شاندار بلے باز رکھا ہوا ہے دو آل راؤنڈر میں نے ایک میک برائن کو رکھا ہوا ہے اور ہادک پانڈیا کو رکھا ہوا ہے چار میں سے بجائے میں تین گھنباز کے ساتھ جا رہا ہوں مووی کمار جوش لیٹل اینڈ اڈائر یہ میرے کھنباز ہیں تین گھنباز دو آل راؤنڈر چار بلے باز دو وکٹ کیپر مزا جائے گا بشیر بلکل سی بات ہے جو میں نے ٹیم بنائی ہے ششانگ اس میں تین میں نے وکٹ کیپر رکھا ہوا ہے اور اس میں سنجو سیمسن کو میں نے ٹیم میں رکھا ہوا دینیش کارتی کو رکھا ہوا اور میں نے آئرلینڈ کے ایس جونے کو میں نے ٹیم میں رکھا ہوا ششانگ اور یہ گزب کے ہٹر ہیں امید کرتے ہیں کہ بلہ چلے ساتھے ساتھ جو بیٹرز ہیں ششانگ اس میں اشان کشن سوری کمار یادب اور پول سٹرلنگ ان کے بارے میں کیا ایک آ جائے بلکل بہت تیز گتی سے رن بناتے ہیں اور اشان کشن سوری کمار یادب میرے خیال سے مومبئی کمبنیشن چلے گا دو آل راؤنڈر میں نے رکھا ہوا ششانگ اور میں نے رکھا ہوا یہاں پر اے میک برینی کو اور ساتھے ساتھ میں نے یہاں پر جی ڈیلنے کو میں نے ٹیم میں شامل کر لیا دونوں اچھے آل راؤنڈر ہیں جبکہ گین بازو کی بات کریں تو میں نے ایڈائر کو رکھا ہوا ششانگ اس کے علاوہ میں نے بھومنشور کمار اور ارش ٹیب سنگھ کو رکھا بلکل ڈیبیو کرتے ہوئے نصر آئیں گے مجھے ایسا لگ رہا ششانگ کپتان میں نے بھومنشور کمار کو بنایا ہوا ہے جبکہ وائز کیپٹن میں نے پول سٹرلنگ کو بنایا گیا اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے وہ زوردار پرفارمنس کر کے دکھائے لیکن اگر ارش ٹیب سنگھ بیو نہیں کرتے ہیں تو آپ کو انفرمیشن کہاں ملے گی کہ بھائی ان کی جگہ پر کس کو لے کر آنا ہے کہیں آپ یہ نا کہتے ہیں کہ ابھی شیخ بھائی آپ نے تو غلط ثابت کر دیا تو اس کے لیے ہم نے انسٹراغرام بھی اس کے لیے ہم نے ٹیلیگرام کا لنک شیئر کر دیا اور وہاں پر آپ جا کر ٹیلیگرام ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیے بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہے تو آپ اسے لنک کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور وہاں پر اگر ارش ٹیب نہیں کھیلتے ہیں تو ان کی جگہ پر کس کو ٹیم میں لینا ہے وہ ہم آپ کو کوئی بھی چینج ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کیونکہ کئی بار دیکھتے ہیں کہ ماز سے پہلے انجری ہو جاتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سکرین شاٹ آپ نے ضرور لے لیا ہوگا جو ہم نے ٹیم بنائی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے یہ ٹیم زوردار پرفارمنس کرے لیکن سب سے بہترین ٹیم ہم بناتے ہیں اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجئے گا اور دوستوں کے بیچ میں شیئر کر دیئے دوستو زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نئے میچ میں ایک نئے اتسا کے ساتھ اور